بجلی کی گڑک اور باتوں کی گھن گرج میں دیپتاؤں کا سا غزب تھا موصلہ دھار بارش لگتا تھا جب نے ساتھ ہر چیز کو ہی بہا کر لے جائے گی شہرزاد کے دل نے شدت سے تمنا کی کہ یہ طوفان اپنے ساتھ اس ساری زلدت اور رسوائی کو بھی بہا کر لے جائے جو اس کے خاندان کا مقدر بننے والی تھی وہ سر اٹھائے گلاس وال سے بارش میں شور مچاتے درختوں اور جھومتی ہوئی شاخوں کو دیکھ رہی تھی اس کے نگاہیں باہر کے مناظر پر اور ذہن کے یوں رٹکا ہوا تھا وقت جیسے تہر گیا تھا کمرے میں موت کا سا سناٹا تھا ہر طرف خوف کے نادی تھا سائر اکساتے شہرزاد اور ٹینہ بیگم کے وجود کو آنے والے لمحوں کا خوف کسی دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا وہ دونوں کبھی بیچین انتاثر سے تہلنے لگتی اور کبھی سر تھام کر سوفے پر بیٹھ جاتی کلاک کی ٹک ٹک ان کے حساب پر ہتوڑی کی طرح برس رہی تھی شام کے ساتھ بلتنے والے تھے اور رومی کا دور دور تک کچھ پتہ نہیں تھا عموماً اس کی آنے جانے کی کوئی ٹائمنگ نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ زیادہ تر گھر میں ہی پائی جاتی تھی اور آز دوست نے اپنا سیر فون بھی پاورڈ آف کر رکھا تھا کہاں رہ گی ہے وہ شہرزاد بیچینوی کہیں بیٹھ کر پھر کوئی اور نیا بےہودہ کا نامہ سر انجام دے رہی ہوگی ٹینہ بیگم کا ترخ لہجہ اس کی کنپٹھیوں میں گرم سے آلمادہ دوڑا گیا میں سمجھاؤں گی اسے شہرزاد دھیمے سے شکست خورتہ لہجے میں گویا ہوئی اور وہ تو جیسے سمجھ ہی جائے گی انہیں رومی کے متعلق ایسی کوئی خوش فہمی نہیں تھی اسی وقت ٹینہ بیگم کے سیل فون کی مترنم کھینٹی بجی وہ دونوں خوف سے ایسے اچھنی جیسے کمرے میں کسی نے بم کی موجود کی کی اطلاع دے دیو ہیلو انہوں نے نہ چاہتے بے بھی مرے مرے انداز میں کال اٹین کر لی ٹینہ کہاں ہو تم دوسری جانے میسی سے اپتخار کی پیچین انداز پر ان کا دم پوری طرح دھڑکا یہیں ہوں خیریت انہوں نے دانستہ محتاط انداز میں پوچھا سماول تو بہتی عجیب بات بتا رہی ہے مجھے رومیسہ کے متعلق سچ پوچھو مجھے تو یقینی نہیں آرہا دنیا کے مو کھل چکے تھے اور میسی سے اپتخار کی کال اس بات کا پہلا ثبوت تھی ان کی بیٹی سماول رومیسہ کی کلاس فیلو تھی اور دونوں فیملیز کا اچھا ریلیشنشپ تھا آپس میں کیا؟ عذیت سے ٹینہ بیگم کا جیرہ تاریخ ہوا اس کا مطلب تھا کہ یہ بات ان کے سوشل سرکر میں پھیل چکی تھی کیا تمہیں نہیں پتا؟ دوسری طرف وہ حیران ہوئی نہیں انہوں نے پوری طرح دھڑکتے دل پر کابو پا کر بہ مشکل کا یہی کہ رومیسہ نے فیس بک پر رومیسہ گل کے نام سے کوئی پیچ بنایا ہے اور وہ ہلکا سا جھجک کر رکھیں اوہ اچھا مجھے علم نہیں کیا ہوا وہ ساف مکر گئیں تمہیں فوراں دیکھنا چاہیے ٹینہ وہ تو لگتا ہے اس لڑکی سے بہت انسپائر ہے کیا نام تھا اس کا بھلا سا جس کا اس کے بھائیوں نے مرڈر کر دیا تھا وہ جو سوشل میڈیا کوئین بنی رہی تھی بہت ارسا میسیز ابتخار جس کا نام لینا چاہ رہی تھی ٹینہ بیگم جانتے ہوئے بھی وہ نام اپنے لبوں پر لانا نہیں چاہتی تھی اوکے میں دیکھتی ہوں انہوں نے اپنی طرف سے بات ختم کرنی چاہیے تمہیں لازمی دیکھنا چاہیے سہگر فیملی کا ایک نام ہے شہر میں رومی یہ اس حرکت سے بہت برا امپریشن جائے گا میسیز ابتخار نے اس طفح کھل کر کہا تمہیں پتا تو ہے وہ ہمیشہ سے پرابلم چائل بنی رہی ہے میرے لیے انتہا کی ضدی ہے وہ کچھ نہ کہتے بھی بہت کچھ کہہ گی اینی ہاؤ وہ اگر شو بیس میں آنا چاہتی ہے تو اس کو کسی اچھے پروجیکٹ کے ذریعے لانچ کر دو تمہارے لیے تو یہ پائیں ہاتھ کا کام ہے لیکن اس طرح کی بورڈ ویڈیوز کے ذریعے دوسروں کی توجہ حاصل کرنا کسی طور بھی مناسب نہیں اور ویسے بھی شہر میں تمہارا ایک نام ہے بلکہ تم تو ایک برینڈ نیم بند چکی ہو ان کی بات سن کر تینہ بیگم کو یوں لگا جیسے کسی نے ان کے وجود میں چنگاریاں بھڑ دیوں جی جی میسیز ابتہار دیکھتی ہوں کیا معاملہ ہے اس وقت ایک ضروری میٹنگ کے لیے نکلنے مجھے کل کلب میں ملاقات ہوگی انہوں نے بامشکل جان چھڑا کر فون بند کیا لیکن ان کا دھوان دھوان چہرہ شہرزاد کو ساری انکہی کہانیاں سنا گیا تھا مام کیا ہوا وہ فوراں اٹھ کر ان کے قریبان بیٹھی مائی گاڈ کیسے فیس کروں گی میں دنیا کو اسے لگا جیسے وہ ابھی اپنے بال نوچنے لگیں گی ٹیک اٹیزی مام شہرزاد ان کے یخبستہ ہاتھوں کو اپنے نرم گداز ہاتھوں میں لے کر سیلانے لگی اس قدر ڈی گریٹ کر لے کی وہ خود کو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی تینہ بیگم کے لبوں سے ایک سلکتی ہوئی سانس نکل کر دم توڑ گی میں نے کہا تھا نا اسے کسی سائیکارٹریس کی ضرورت ہے اس نے ہلکا سا چیجک کرکا اور مجھے لگتا ہے اب اس سے زیادہ مجھے ضرورت ہے دماغ کھما دیا میرا اللہ جانے کس کناہ کی سزائے شہرزاد کو بے ساختہ ان پر رہم آیا باپ تو مر گیا اس کا اور عذاب ڈال گیا میرے سر پر وہ سر پکڑے ایک دفعہ پھر گلاس وال کے پاس آن کھڑی ہوئی لیکن مام اب طریقے سے ہینڈل کرنا ہوگا اسے ایسا ہینڈل کروں گی کہ یاد رکھے کی ساری زنگی وہ تلخ لہجے میں مزید گویا ہوئیں میری دی گئی ڈھیر کا ہی نتیجہ یہ سب جی چاہتے ٹانگیں توڑ کر پستر پر ڈال دوں اسے تاکہ ایسی حرکتیں کرنے کے قابلی نہ رہے مام پلیز ان کے لہجے سے چھلکتی صفاقی شہرزاد کو دہلا گئی اسی وقت ٹینہ ہاؤس کے گیٹ پر رومی کی گاڑی کا ہورن تیز آواز میں بجا اور بجتائی چلا گیا اس کی پارہ سب طبیعت کسی کام میں تاخید برداشت نہیں کرتی تھی چوکی دان نے بڑی مستادی سے گیٹ کھولا اور رومی کی ہونڈا سبک میں زائر کتنا اڑتی ہوئی اندر تاخل ہوئی اس نے ہمیشہ کتنا بڑی قوت سے بریک لگائی اور پیزا میں ٹائروں کی چرچرانے کی آواز دور تک گونستی چلی گئی ٹینہ بیگم غصے میں وہ سارے مینرز بھول جاتی جب وہ اکثر ہو بیشتر رومی کو یاد کروانے کی کوشش کرتی تھی موم پلیز شہرزاد کی سرگوشی نمہ آواز ابری شٹ اپ وہ اسی پر برس پڑی دماغ خراب کر کے رکھ دیا اس پاکل لڑکی نے میرا اور تم کہہ رہی میں نارمل روم وہ زہر خندہجے میں گویا ہوئی سچویشن مزید خراب ہو جائے گی وہ حد دل امکان انہیں سمجھانے کی کوشش کری تھی سو وٹ ان کے لہجے میں بیزاری در آئی سیٹنگ روم کا دروازہ کھلا رومی اندر داخل ہوئی ایک نمہ کو تو دونوں کو لگا کہ وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے متورم سوجی ہوئی آنکھیں ملکجی ہوئی شرٹ کے ساتھ اس نے کئی دین پرانی جینز پہن رکھی تھی ہاتھ میں قیمتی امپورٹیڈ ڈن ہیل پرینڈ کا سگرٹ تھا شہرزاد کو اس کا حلیہ دیکھ کر دھچکا لگا جبکہ ٹینہ بیگم کا دل چاہا کہ اسے روئی کتنا دھنک کر کے رکھ دی اس نے سوئی سوئی آنکھوں سے اپنی ماں اور بہن کو دیکھا اور ہاتھ نے پکڑا کی چین سامنے سوپے پر اچھال دیا ٹینہ بیگم کے تو گویا تن بدن میں آگ لگی کہاں سے آ رہی ہو جہنم سے شٹ اپ وہ اتنی زور سے دھاڑی کہ ایک دفعہ تو شہرزاد کا دل بھی دھیل گیا جبکہ رومی بے خوفی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی آپ کا کیا خیال ہے اس طرح شاؤٹ کر کے آپ دبا لیں گی مجھے اس کا انداز سرہ سر چڑھانے والا تھا پکواس بند کرو اپنی غصے کے شدت سے ان کے پورے جسم کو پورے جسم کو جھلسا رہی تھی ایسے غصہ کریں گی تو وقت سے پہلے پوڑی ہو جائیں گی وہ اس تیزائیہ انداز میں ہسی اور ٹینہ بیگم کے زبط کی تنابیر ٹوٹ گئیں شہرزاد نے خوفزدہ انداز میں اپنا ہاتھ لبوں پر رکھ لیا جبکہ رومیسہ پر اس تھپڑ کا ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا تھا وہ اسے تن تنے کے ساتھ انہی نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جیسے تھپڑ اس کے نہیں سامنے والی دیوار پر مارا وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہی لی بلز یا اور کچھ وہ عجیب سے لہجے میں بولی تو ان کے لب خفیب سے انداز میں کام پہ اور لفظوں نے ساتھ چھوڑ دیا کوئی حضرت رہ گی ہے تو وہ بھی پوری کرنے وہ اس تحصائیہ انداز میں ہسی تینہ بیگم کو ایک دنیوں لگا جیسے کسی نے ان کا سر پر سرد پانی انڈیل دیا ہو وہ سنوکر رہ گی ان کے چیرے کے تنے ہوئے تاثرات اور بھینچے ہوئے لبوں کو دیکھ کر رومی کو عجیب سی خوشی محسوس ہوئی کیوں کہہ رہی ہو تم ایسا میری مرضی وہ سپارٹ لہجے میں اس طرح بولی کہ شہزاد کو اس پر سرد خانے میں رکھی کسی بے جان اور بے حصو حرکت لاش کا گمان ہوا اس لئے وہ اسے پلک چپ کے بغیر دیکھنے لگی تم شو بیس میں آنا جاتی ہو تو مجھے بتاؤ میں تمہیں اچھی اور باوکار طریقے سے کسی مووی یا سیریل میں لے آوں گی انہوں نے اسے لالس دیا یہ باوکار طریقہ کیا ہوتا ہے اس نے اس تحصائیہ انداز میں کہہ کر لگایا کم از کم وہ نہیں ہوتا جو تم اپنی ورلکر ویڈیوز کے ذریعے دکھانا چاہتی ہو دنیا کو وہ خود پر کابو پا کر دانستہ تحمل بھرے انداز میں بونی اتنا تو انہیں بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی آنکھوں لہجے سے چھلکتی بغاوت کو غصے کی چھڑی سے کابو نہیں کیا جا سکتا پرک کیا اے ماما وہی حرکتیں آپ اپنے سوشل سرکل میں کرتی ہیں جو میں نے ساری دنیا کے سامنے کرتی ہیں میں آپ کی طرح ڈبل سینڈر لائپ نہیں گزار سکتی مجھے جو اچھا لگے گا وہی کروں گی اگر زیادہ پرابلم ہے آپ کو تو بتا دیں میں یہ گھر چھوڑ دیتی ہوں ٹینہ بیگم نے ایک تفاہ پھر خود کو زبط کے پل سرات سے گزارا لیکن شہرزاد کے احساب آج جواب دے کے تھے اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گیں اس نے رمیسہ کی گاڑی کی چابی سوپے سے اٹھائی اور مضبوط قدموں سے چلتی ہوئی اس کے سامنے آنکھڑی ہوئی دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کا بہت اچھا طریقہ ڈھونڈائے تم نے کیپ اٹ اپ وہ تنزیہ لہچے میں بولتی ہوئی ملامت آمیز نگاہوں سے اسے دیکھ کر سٹنگ روم سے نکل گئی رمیسہ بوری طرح سکڑ پڑا گئی اسے شہر ساتھ سے اس ریاکشن کی ہر کس تبقہ نہیں تھی نیلا آسمان سرمئی باطنوں کی آماج کا بنا ہوا تھا مغرب سے آنے والی سیاہ گھٹاؤں کو ایک دمی جوش آیا اور کالی سیاہ بدلیاں کھل کر برسنے لگیں بارش کی جلترنگ مری کی فضاؤں میں کانوں میں رس کھولتی موسیقی کی صورت محسوس ہو رہی تھی ہادی اور ساتھ موسم کی دل پرے بھی سلط پٹھانے کے بجائے پچھلے ایک گھینٹے سے ایک پروجیکٹ پر مغسماری کرنے میں مصروف تھے ساتھ کی انگریان لیپ ٹاپ کے کی پیٹ پر بڑی سرد سے چل رہی تھی اور محمد ہادی اپنی ڈائیری پر کچھ نوٹس اتارنے میں مصروف تھا کھوڑے جیسی چال ہادی جیسی دھوم میر ہاؤس کی جانب سے ایک دم میوسیق بجا اور دونوں نے کوفت پرے انداز میں بیساختہ کمرے کی کھڑکی کی طرف دیکھا یار ونڈو بند کرو لگتا ہے کسی سینی پلیکٹ سینما میں آن پیٹھے ہیں ہادی کے چیرے پر بیزاری ٹپکی ساتھ نے فوراں اٹھ کر کھڑکیاں بند کی لیکن دوسری طرف سے ساؤنڈ سسٹم کی آواز فل کر دی گئی تھی what the hell یار محمد ہادی نے ہاتھ میں پکڑا بالپوائنٹ پاس رکھی ڈائیری پر پٹھا گانے کے بول اس کے حساب پر کسی چابک کی طرح برس رہتے اور اس سے بھی زیادہ جنجلا ہٹ اسے اس وقت ہوئی جب ایک ہی گانا دوسری سے تیسری دفعہ پھر فیزاؤں میں گوننے لگا کھوڑے جیسی جال ہاتھی جیسی دھوم اس سامن راجہ کہاں سے آئے دھوم چک دھوم دھوم چک دھوم دھوم یار کیا مصیبت ہے ہادی نے جنجلا کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام دیا لگتے ہیں ان آپ دوں نے پھر لون پر یہ الگار کر دی ہے ساتھ گنا چاہتے ہوئے بھی ہنسی آگی چک دھوم دھوم چک دھوم دھوم گانے کے بولوں نے ہادی کا دماغ مزید خراب کیا تم مانو یا نہ مانو چوتھی دفعہ ایک ہی گانہ لگانے کے پیچھے ان لڑکیوں کی کوئی نہ کوئی شرارت ہے ساتھ نے اندازہ لگانے کی کوشش کی یہ شرارت نہیں خباست ہے اس گینگ کی قسم سے ایک سے پڑھ کر ایک چھچوری لڑکیوں سے بھرا ہوئے میرہاوس محمد ہادی ضرورت سے زیادہ ہی تپا ہوا تھا لڑکیوں کی اس فوج پر اس نکار خانے میں کام تو ہونا نہیں ذرا دیکھیں تو سی آخر کس ساون راجہ کو بولا رہی ہے میرہاوس کی شہزادیاں ساتھ ہستے بے اٹھا اور کھڑکیوں کے کرٹن پیچھے کیے یہاں تو بقائدہ فلم کا شوٹ چل رہے ذرا آ کر دیکھو ساتھ مو پر ہاتھ رکھ کر بے اختیار ہسا مجھے کوئی شوق نہیں کامان یار ساتھ نے زبردستی اس کا بازو پکڑ کر کھڑکی کے پاس گھسیٹہ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا شدت سے دل چاہا کہ وہ میرہاوس کی لڑکیوں کو کشمیر پوائنٹ پر کھڑا کر کے زور سے نیچہ تھیکہ دے دیں تاکہ وہ ساری لولی لنگڑی ہو کر اپنے کمروں تک محدود ہو جائیں درے شہوار اپنے دونوں بازو فیزاؤں میں پھیلائے آسمان کی برستی بندوں کے نیچے گول گول دائنے میں گھومتی ہوئی خود کو کسی ہیروائن سے کم نہیں سمجھ رہی تھی بارش کے کترے ایک تواتر کے ساتھ اس کے شپاف چہرے پر سپید موٹیوں کی صورت میں برس رہے تھے اس کی کزن توبہ اپنے سیل فون کے ذریعے اس کی ویڈیو بنا رہی تھی اور نمیرہ چھتری کھوڑے سٹول پیٹھے تھی اور برامتے میں چھوٹے میز پر ساؤنڈ سسٹم رکھا ہوا تھا فیزاؤں میں بلند دواز میں بجنے والے گانے کو گویا اس ویڈیو میں بیک گراؤن میوزیک کے طور پر استعمال کیا جارہا تھا کوئی لڑکی ہے جب وہ ہزتی ہے پارش ہوتی ہے چھنک چھنک چھم چھم کیا چیزیں ہیں یہ محمد حادی کی شریعانوں میں خون کھولنے لگا فول ٹائم انٹرٹینمنٹ ساتھ کہکہ لگا کر رسا اور اس کے دادا کی بکواسی بیانات سنا کر سنا کرو ذرا ٹی وی پر جیسے شرافت اور عزت کے سارے پیمانے انہی کے خاندان سے شروع ہو کر انہی پر ختم ہو جاتے ہیں محمد حادی جل کر بولا خیر ایسا بھی کوئی حاجیوں کا خاندانی میر خاکان کی عشق و عاشقی کی داستانیں اکثر ہی میڈیا کی زینت بنتی رہتی ہیں پچھلے دنوں ائر لائن کی ائر ہوسٹس کس ظلفوں کے ایسے رو گئے تھے محصوب ساتھ نے اسے تازہ ترین معلومات سے آگا کیا کہ ایپ سکسٹین ان کی کیا لگتی ہے حادی نے بیزاری سے دورے شیوار کی طرف اشارہ کیا جو اس وقت بنا سیاہ رنگ کا گھیر دار وراغ لہرہ لے را کر خود کو مادھوری دکشت ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھی اللہ ہی جانتے یار ساتھ نے لاعلمی سے گندے اچھ گئے دوسری طرف نمیرہ نے اٹھ کر میوزیک کی آواز مزید بلند کر دی کوئی لڑکا ہے جب وہ کاتا ہے سامن آتا ہے گھمر گھمر گھم گھم چک دھوم دھوم چک دھوم دھوم نیچے لون میں دھرے شہوار کی پرپومنس میں دیزی آگا وہ سب آج داجی اور میر محتشم کے ملتان جانے کی خوشی میں پچھلے لون میں جرشن منا رہی تھی اس وقت گھر میں کوئی بڑا موجود نہیں تھا اس لئے راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا دل تو کر رہے ویڈیو بنا کر ان کے دادا حضور کو ورڈ زیپ کر دوں ساتھ کو شرارت سوچی اور اس نے واقعی کیمرہ آن کر لیا لیوڈ یار اچھی بات نہیں ہے یہ حادی کو برا لگا بے پکر ہو نہیں بھیجواتا ہوں نہیں اب میرے کون سوالی وارز تمہارے پیرنٹس جیسے تگڑی پوسٹ گھر بیٹھے ہیں جو ان سے بغیر سوچے سمجھے پنگا لے لوں وہ حادی کے منع کرنے کے باوجود ویڈیو بنانے لگا جبکہ حادی اگتا کر کرین ٹی بنانے لگا ساتھ کی بدقسمتی کہ اس گینگ کی ہیٹ دورے شہوار کی اس پر نظر پڑھ کی جس کی آئی سائٹ پیسی سکس پائی سکس تھی سونے پہ سوہا کا وہ ساتھ کے ہاتھ میں سیل فون بھی دیکھ چکی تھی شیم آن یو وہ نیچے سے چیخی تو ساتھ کو معاملے کی زنگینی کا احساس ہوا مارے گے یار ساتھ اس کے دھمکی آمی اس لہجے پر بکلا کر پیچھے اٹھا ان کی تو ایسی کی تیسی میں پھیر کراتی ہوں اس سے پہلے کہ توبہ اور نمیرہ اسے منع کرتی اس نے کسی چھلاوے کی طرح مشتر کا منڈے ربور کی اور کسی میزائل کی طرح اڑتی ہوئی ہادی کے سیٹنگ روم تک پہنچ گئی شرافت سے وہ سیل فون دے مجھے جس میں تصویریں یا ویڈیو بنا رہے تھی ہماری وہ کمر پر ہاتھ رکھے کینا توس نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ دی تھی جو اس وقت لاؤنڈ کی سیڑیاں اتر رہے تھے آپ کو غلط پہمی ہوئی ہے میں تو کال سن رہا تھا وہاں کھڑے ہو کر ساتھ فوراں مکر گیا شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو شریف گھرانوں میں تانگ چانگ کرتے ہوئے اس کا کوٹیلہ سا جملہ سن کر ہادی کا دماغ گھوم گیا محترمہ شریف گھرانے کی لڑکیاں کھلے آسمانوں کے نیچے فل میوزیک کے ساتھ پرپومنس نہیں دیتی ہادی کون سا کسی سے کم تھا بے تہاشا غصہ زبت اشتیال اور غصہ پینے کی کوشش میں دورے شہوار کی آنکھوں میں لاوہ اتر آیا ہم اپنے گھر میں اچھ لیں کودیں ناچیں گائیں آپ سے مطلب وہ بے باقی سے گویا ہوئی اور ہم بھی اپنے گھر کی کھڑکی میں کھڑے ہو یا ٹیرس پر آپ سے مطلب ہادی سیڑیاں اتر کر بلکل اس کے مدے مقابل آنکھڑا ہوا کسی خوش فہمی میں مت رہیے گا یہ تانگ چانگ مہنگی بھی پڑ سکتی ہے اس کے دھمکیاں امیز انداز پر ہادی کے کان کی لوئیں سر ہوئیں محترما یہ دھمکیاں کسی اور کو جا کر دیجئے گا ہمارا ٹائم بیسٹ مت کریں باہر کا راستہ سامنے آئے ہادی کا سرد انداز دورے شیوار کو سلکا گیا دوبارہ یہ شکلیں مجھے اپنی سائٹ پر نظر آئیں تو داجی سے کہہ کر بوریا بستری گول کروا دوں گی مری سے وہ انگلی اٹھا کر بورننگ کے انداز میں بولی مری آپ کے دادا کی جاگیر نہیں ہے وہ ایک دم بھڑک اٹھا لگتا ہے اس شہر میں نئے آئیں آپ ورنہ ایسی بات کرنے سے پہلے ہزار دفعہ سوچتے وہ تنظیہ انداز میں گویا ہوئی اور لگتا ہے آپ بھی جانتی نہیں ہے مجھے دوبارہ میرے گھر میں قدم رکھنے سے پہلے انشورنس کروا لیجے گا یا پھر اپنے ہمرا کوئی ویلچئر لے آئیے گا کیونکہ میں بھی زیادہ دی تک لحاظ کرنے کا قائل نہیں اس نے آگے بڑھ کر سٹنگ روم کا دروازہ کھولا اور انتہائی بیروخی سے اسے پاہی جانے کا اشارہ کیا تو ہی ان کے گہرے احساس سے دورے شیوار کا چیرہ سرخ ہوا دورے شیوار دوستی نبھائی یا نہ نبھائی دشمنی بہت اچھے سے نبھاتی ہے وہ جاتے جاتے پلٹی اور متنفر لیجے میں کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی یار یہ اچھی بات نہیں ہوئی ساتھ سچ مجھ پریشان ہو گیا تو تمہیں بھی وہ فضول حرکت کرنے سے پہلے سوچ سوچنا چاہیے تھا ہادی نے اس کی کلاس لی مجھے کیا پتا تھا اس کی اتنی کابی نگاہیں ہوں گی وہ خوبزدہ انداز میں کہتا ہوا سوفے پر پیٹ گیا اس کی نگاہیں یا کابی نہیں بلکہ زبان کی دھار بھی وزیر آباد کی چھوڑیوں کو مات دیتی ہے ہادی نے مزید اضافہ کیا اگر اس نے اپنے دادا جی کو بتا دیا تو اب اتنی بھی بے وکوف نہیں ہے وہ جو پہلے انہیں بتائے کہ وہ لان میں کیا کرنامہ سر انجام دے رہی تھی اور پڑوس کے لڑکے اس وجہ سے تانک چھانک کر رہے تھے بے فکر ہو کچھ نہیں پھوٹے گی وہ ہادی کی بات اس کے دل کو لگی تھی پہلی تپا اس کے حلق سے ایک پرسکوند سانس خارج ہوئی بائی دھوے تم اتنے خلاب کیوں اس کے ساتھ مسکر آیا مجھے ایسی مرد مار لڑکیاں ایک آنک نہیں بھانتی جو خامخواہ دوسروں کے حواسوں پر سوار ہونے کی کوشش کریں اس نے کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کیا تو ساتھ نے شرارتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا خیر تم تو لڑکوں کے معاملے میں بھی ایسی ہو اس نے کشن اٹھا کر اپنے سر کے نیچے رکھا اور سوپے پر دراز ہو گیا ایسی بھی کوئی بات نہیں اپنا تو ایک ہی نظریہ ہے ہادی نے ہاتھ میں پکڑا کپ میز پر رکھا وہ کیا ہو ہلکہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم اس کے ہلکے پھلکے لہجے پر ساتھ بے ساختہ ہسا اور تمہارا تو ہلکہ یارہ ہی مختصر ترین ہے ساتھ نے اسے چھیڑا ہاں گمتی کے صرف تین یا چار لوگ زیادہ بھیڑ بھار سے کوفت ہوتی ہے مجھے ہادی نے سنجید کی سے جواب دیا وہ واقعی محدود ہلکہ اپاپ رکھتا تھا اور زیادہ تر لوگ اسے کمگو ریزر اور کسی حد تک روٹ سمجھتے تھے جبکہ حقیقتا وہ ایسا نہیں تھا بیسے تم کچھ بھی گو لڑکی مزے کی ہے ساتھ کے چیرے کی معنی خیز مسکراہت پر محمد ہادی کے اندر خطرے کی گھنٹی بہت تیزی سے بجی اور برستی ہی چلی گئی کیونکہ ساتھ سیلپون پر بنائی ہوئی ویڈیو بڑے زوک و شوک سے دیکھنے میں مگن تھا اس کے چیرے پر پھیلے کوسو کذا کی اس کے اندرونی جذبات کی بھرپورا کاسی کر رہی تھی رات سرد اور سام کی طرح ولکھاتی سڑک بلکل بیران تھی شہرزاد کی سٹیرنگ پر جمی کری ایک خاصی مضبوط تھی لیکن اس کے دل و دماغ میں ایک ہشر برپا تھا گھر میں دینہ بیگم اور رمیسہ کے زوردار مار کے کے بعد اس کا دل ایک تامیوں چاٹ ہو گیا وحشت اور بیچینی کسی صورت بھی کام ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی وہ دو گھنٹے بے مقصد مختلف سڑکوں پر گاڑی گھوماتے گھوماتے کسی لنک روڈ سے بلکل انجان راستے پر نکل آئی اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ ریزر پیٹرول کا اشارہ دینے والی گاڑی اب فیول ختم ہونے کے بعد احتجاجن رک گئی تھی شہزاد کی نظر جیسی فیول کی سوئی پر پڑی اس کا دل تھک کر کے رہ گیا وہ گاڑی کے رکنے کی اصل وجہ سمجھ چکی تھی اور اس سڑک پر کوئی پیٹرول پم تو دور کی بعد کوئی چریند پریند بھی نظر نہیں آ رہا تھا سردیوں کی رات کا گہرہ سناٹا اور خاموشی اس ویران راستے پر کسی آسیب کی مانت پھیلی ہوئی تھی اس نے خوفصدہ انداز سے دائیں بائیں دیکھا سڑک کے دائیں طرف ایک چھوٹا سا قبرستان اور بائیں طرف کھنا جنگل تھا اور ٹریپک نہ ہونے کے برابر چاند کی چاندنی میں ہر چیز پر اسرار لگ رہی تھی اور دور دور تک نظر آتی قبریں شہزاد کے مضبوط احساب کے لیے ایک گڑا امتحان بنی ہوئی تھی اوہ مائی گاڈ اب کیا ہوگا وہ گھبرا گی کیونکہ گاڑی کی پرنٹ لائٹ کی روشنی میں اس کی نظر ایک ٹوٹی ہوئی قبر پر پڑ گی چنگلی گھاس اور خودر خودرپوتوں کے درمیان گھیرے قبرستان میں چینگروں اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں عجیب سا تہلا دینے والا تاثر پیدا کری تھی سناٹا اس جگہ کی ہر چیز کو اپنی پنجوں میں دبائی ہوئے تھا اس نے گھبرا کر اپنا سیل فون اٹھایا اور ٹینہ بیگم کا نمبر ڈائل کیا وہ پاورڈ آف جا رہا تھا اس نے تیزی سے رومی کا کال ملائی اور اس کا سیل فون ناٹ ریسپانننگ تھا اس کے کانٹیکٹس میں گھنٹی کے صرف دو چار نمبر تھے وہ بری طرح خوبصدہ ہوگی سیاہ رات کے اندھیرے میں اس کی نظر ایک خیبلے پر پڑی اس کا دل دھک کر کے رہ گیا گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں وہ دیکھ سکتی تھی کہ ایک ساتھ دھوان دھوان کے سے ہلیے والا شخص لارٹین اٹھائے اسی کی گاڑی کی طرف آ رہا تھا وہ متوہش نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی اتنی سرت موسم میں اس نے دھوتی باندھ رکھی تھی اور اس کا اوپر والا دھڑ ننگا اور گلے میں ریٹھوں والی مادلہ تھی اس کے غیر معمولی لمبوترے چہرے کی ابری ہوئی ہنوکیلی ہڈیاں اس کے چہرے کو عجیب سا تاثر بخش رہی تھی جبکہ سرگنچہ اور آنکھوں میں بڑی پوری سرار سی چمک دی وہ چلتا چلتا شہزاد کی گاڑی کے بلکل پاس آ کر رکا اور اپنے گلے میں پہنے ہوئی مالا میں سے ایک ریٹھے کو ہاتھ کی انگلیوں سے کھومانے لگا شہزاد کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا چاند کی پوری سرار چاندنی میں یہ منظر خاصا دیلا دینے والا تھا شہزاد کو پہلی دفعہ یہاں کا اندھیرہ اور خاموشی غیر پتری محسوس ہوئی اس سادھوں نے انگلش شہادت سے گاڑی کا شیشہ نوک کرتے ہوئے اس خاموشی کے چادر میں شکاف ڈالا دہشت کی لہریں شہزاد کے وجود میں سرائط کر گئے اس نے چیخنا چاہا مگر آواز گلے میں ہی دم توڑ گئی وہ اسے کچھ کہہ رہا تھا مگر گاڑی کے شیشے بند ہونے کی وجہ سے وہ اس کی بات سمجھنے سے کاثر تھی شہزاد نے گرنکیوں سے اس کی جانب دیکھا اس کی آنکھوں سے نکلنے والی تیز روشنی میں اسے اپنی ٹانگیں بے جان ہوتی محسوس ہوئی فضا کے گھمپیرتہ بوجل سناٹے میں آئیپون کی گھنٹی کے آواز اسے کسی مسیحہ کی مانت اپنی سرماتوں میں اترتی محسوس ہوئی اس نے نمبر دیکھے بغیر کامتے ہاتھوں سے فورا نہیں کال اٹین کی وہ شخص اب اس کی گاڑی کے شیشے پر جھکا اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا شہزاد کو اپنے دل کے بری طرح سے دھڑکنے کی آوازیں اپنی کنپٹیوں میں محسوس ہو رہی تھی شہزاد دوسری طرف وہی دل چراتا لہچا تھا جو آج اسے زن کی بخش رہا گیا تھا ہم ساتھ اس کے موں سے نکلنے والا یہ نام دوسری جانی موجود شخص کو دھیروں دوانائی بخش گیا کیسی ہو وہ مسکر آیا میں گھر سے باہر راستہ بھول چکی اور کوئی شخص خوفزدہ کر رہے مجھے اس کے موں سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے کہاں ہوں تم لوکیشن بتاؤں مجھے کون ہے تمہارے ساتھ اس کی نرم آواز میں ایک پتری سی پریشانی چھلکی آئی ڈانٹ نو میری گاڑی کا فیول بھی ختم ہو چکے اور وہ مسلسل میری گاڑی کا شیشہ نو کر رہے خوف سے اس کی آواز کپ کپ آ رہی تھی بی بریب دروازہ مت کھولنا وہ دوسری طرف اب ذرا بلند آواز میں بولا تم ہو کہاں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ کون سا راستہ ہے شہرزاد کا جیرہ دہشت سے لٹھے کی طرح سفید پڑھا تھا دوسری طرف وہ اس کی سیٹویشن سمجھ چکا تھا ڈانٹ پری وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اپنی گاڑی کا دروازہ کسی قیمت پر مت کھولنا میں تمہارے ساتھ ہوں اس نے دلاسہ دیا پلیز ہیلپ می اس کے لہجے میں خوف ہی خوف تھا مجھے بورٹ ڈر لگ رہے اپنے سیلپون کا نیوگیشن سسٹم آن کرو ہری اپ اسے دیکھ کر لوکیشن بتاؤ اپنی اور پلیز گاڑی کا دروازہ نہیں کھولنا وہ پکر مند انداز میں بولا اس نے بڑی تیزی سے گوگل میپ آن کیا سامنے اس کی لوکیشن کیانی روڈ کوٹ ہتھیال کے طور پر آ رہی تھی اوہ تو تم لنک روڈ پر ہو ٹونٹ پر ہی میں ریسکیو کرواتا ہوں تمہیں وہ سیکنڈوں میں اس کی لوکیشن سمجھا تھا پون بننا کرنا پلیز شہرزاد کی ارتجائیہ لہجے پر اس کا اپنی کال ڈسکنیٹ کرتا ہاتھ رک گیا وہ اب شاید پی ٹی سیل پون پر انگلیش میں کسی کوجلت بھرے انداز میں ساری سیٹویشن بتا رہا تھا دوسری طرف شہرزاد پر ایک ایک لمحہ قیامت بن کر گزر رہا تھا شہرزاد ٹونٹ وری میرا ایک پرینٹ پولیس موبائل بھیج رہا ہے جز تین منٹ لگیں گے وہ اب اسے تسلی دے رہا تھا تین منٹ شہرزاد نے خوبصدہ نگاہوں سے باہر کھڑے شخص پر نظر ڈالی جو اس وقت انتہائی بیچین انداز میں ایک تفاہ پھر اس کی گاڑی کے شیشے پر زور زور سے ہاتھ مار رہا تھا شہرزاد کی دھڑکنوں میں ایک تفاہ سبر پاؤ گیا ٹونٹ اسٹرمی اس نے ہمت کر کے چیہ کرکا گاڑی کے باہر کھڑا شخص چونکیا جیسے اس کی بات سمجھ گیا ہو کیا ہوا شہرزاد وہ ریسیور کے دوسری جانب پریشان ہوا کچھ نہیں یہ شخص خام خاملے سر پر سوار ہونے کی کوشش کر رہے وہ کھڑکی کی طرف سے تھوڑا رخ موڑ کر بیٹھ کی ٹونٹ پری پولیس آتی ہوگی بیبرے وہ پکرمند لہجے میں اسے حوصلہ دے رہا تھا جبکہ شہرزاد کو اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کا سارا دھیان باہر کھڑے شخص کے جانب تھا جسے نظر انداز کر کے وہ خود کو مصروف ظاہر کری تھی اچانک پلسلی کے کڑکنے کی آواز پر اس نے دہل کر دوبارہ شیشے کی طرف دیکھا اور اسے حیرت کا شدید جھٹکہ لگا وہ شخص جا چکا تھا چلا گیا وہ شہرزاد کے حلق سے ایک پرسکون سانس خارج ہوئی جہاں ہمزاد آ جائے وہاں کوئی دوسرا کتنی دیر تک ٹھہر سکتا ہے اتنے عصاب شکل لمحات میں یہ بات وہی کر سکتا تھا وہ لوگ آ کیوں نہیں رہے اس نے اس کی بات انسنی کر کے پوچھا ویسے بھی اسے قبرستان اور اگر کے ماحول سے وحشت ہو رہی تھی اتنے کمزور نربیز کی حامل تو نہیں تھی تم اس کی بات پر وہ خفت کا شکار ہوئی تم کیسے جانتے ہو مجھے یہ سوال بیسا تھا اس کے ذہن میں اوپرا اور اس سے پہلے کہ وہ اس سے استفسار کرتی پولیس موبائل کے تیز ہورن کی آواز نے اس کی توجہ اپنی جانی مبزول کروالی اس نے لا شعوری طور پر کارڈ ڈسکنیکٹ کی اور اپنی گاڑی کی طرف پانے والے پولیس آفیسر کی طرف متوجہ ہوگی جو اس کی گاڑی کا شیشہ نیچے کرنے کا اشارہ کر رہا تھا پولیس ٹیشن سے گھر اور گھر سے بیٹروم تک پہنچنے کے دوران اس کے حساب اچھے خاصے مسہمیل ہو چکے تھے گھر میں توفان گزرنے کے بعد کی بوجل خاموشی کا راج تھا رومی کے بیٹروم کا دروازہ بنتا وہ تھکے تھکے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی آئی اور ایک پین کلر کھانے کے بعد اس نے سٹرونگ سی کافی بنائی اور اپنے بیٹ کی پوچھ سے ٹیک لگا کر دین بھر کی رودات کو ذہن میں دورانے لگی مجھے کم از کم اس کا شکریہ تو اتاک کرنا چاہئے اس نے جلدی سے اپنا سیلپون اٹھایا اور ریسیفٹ کال میں اس کا نمبر تلاش کرنے لگی آج کی تاریخ میں مطلبہ وقت پر آنے والی کال دے کر اسے جھٹکا لگا اس وقت تو وہ سخت پریشانی میں یہ دیکھ نہیں سکی تھی لیکن اب ریسیفٹ کال میں ہمزاد کے نمبر کی جگہ ان نون لکھا ہوا تھا اور اس بات نے اسے اچھی خاصی الجھن میں مبتلا کر دیا تھا کوئی دیکھے نہ دیکھے شامیر تو دیکھے گا توبہ نے ہاتھ میں پکڑا کیلا مزے سے کھاتے ہوئے امام ان ناس کو آگا کیا اس وقت دورے شیوار کے بیٹروں میں ان تقامی ایجنڈے پر ایک گول میز کانفرنس جاری تھی جس میں ایک فول پروف پلان تردیب دیا گیا تھا اور اس وقت اس پر بہت جاری تھی کہ توبہ کے بیان کرتا خرچے کے بعد ایک لمحے کو کمرے میں مایوسی میں لپٹی ہوئی خاموشی پھیل کی ہاں میرو بھئیہ کی طرف سے تو مجھے بھی خطر آئے دورے شیوار نے کوپی کا آخری کروا گھونٹ پیتے ہوئے بریشانی سے کہا اس کو تو آج چائے میں کوئی ٹرینکولائز ڈال کر دے دو نمیرہ نے مو پھلی سے انصاف کرتے بے مفت مشورہ دیا کوئی پائدہ نہیں وہ نین میں بھی اٹھ کر چل پڑے گا کمینہ توبہ نے برا سا مو بنایا اہم اہم دورے شیوار کے سسترانہ جذبات انگڑائی لے کر بیدار ہوئے مانا کہ میرا بھائی باقی بہت کمینہ ہے لیکن پلیز اس کے بارے میں منفی رائے کا اظہار یوں مو پھاڑ کر سریعام نہ کیا جائے تاکہ ان کی اکلوتی بہن کے جذبات شرارتی لہجے میں گویا ہوئی زیادہ مل گئے جذبات بننے کی ضرورت نہیں تم اچھی طرح جانتی ہو ہم تمہارے بھائی کے بارے میں جو کہتے ہیں وہ روز اول کی طرح روشن اور کسی بھی قسم کے شک و شبے سے پالا تر ہوتا ہے نمیرہ کے تنزیہ لہجے پر دورے شیوار کے جذباتی غبارے سے ساری ہوا نکل گئی اس کی کمینکیوں پر تو پی ایش ڈی کا پورا تھیسس لکھا جا سکتا ہے طوبہ کے بھی سارے پرانے زغم ایک ساتھ چاگ اٹھے بہت تو بلکل ٹھیک ہے پیاری بینوں لیکن تم لوگ بھی ذرا ہاتھ ہولا رکھو میں بھی بندہ بشر ہوں اور تین بھائیوں کی اکلوتی بہن بھالی میری کمشودہ غیرت چاگ اٹھی تو نقصان تو ہم تینوں کا ہی ہوگا نا دورے شیوار کی بات پر ان دونوں ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آگئی تین سے مجھے یاد آیا بیا ابھی کہاں غائب ہیں صبح سے نمیرہ نے کسی چلاک لومڑی کی طرح آنکھیں گھما کر طوبہ کی طرف دیکھا وہ داجی سے تازہ ترین پیستی کروانے کے بعد تین روز سوک پر ہیں صبح ہی یہ پریس ریلیز جاری کیا تھا انہوں نے طوبہ نے پھلوں کی ٹوکری سے چن کر ایک موٹا تازہ کننوں چھیلتے ہوئے اطلاع دی فیلحال تم یہاں سے نکلو اور جا کر میرو بھائیہ کے بارے میں تازہ ترین اپڈیٹ لے کر آو تاکہ مشن 007 پر کام شروع کیا جائے دورے شہوار نے اس کے ہاتھ سے مالٹا چھینا اور پاپیس پھلوں کی ٹوکری میں رکھ دیا کیوں تمہیں جاتے ہوئے موت پڑتی ہے کیا وہ تنزیہ لہجے میں گویا ہوئی مجھے تو اس وقت دیکھتے ہی وہ سمجھ جائیں گے کہ آج پھر کسی خوبیہ مشن پر ہوں کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ مجھے نیند کتنی پیاری ہے اور میں وہ صرف اسی صورت میں قربان کرتی ہوں جب میرے اندر کوئی کھلبلی مچی ہو دورے شہوار اپنی ننی سی خوبصورت ناک سکوڑ کر بولی ہاں تو میرا چہرہ مبارک دے کر کون سا انہیں لگے گا کہ میں تحجد کے نفل پڑھنے کے لئے اٹھی ہوں توبہ کون سا کسی سے کم تھی نمیرہ تم چلی جاؤ پلیز دورے شہوار نے دنیا جہاں کے معصومیت اپنے لہجے میں سمو کر اپنی کزن کی طرف دیکھا جو ہنوز بنگ پھلی کے لفافے میں اس امید پر ہاتھ ماری تھی کہ شاید کچھ ہاتھ لگی جائے توبہ کرو ندر اتمی کی نظر پڑھ گی تو اپنے کٹنوں کی مالش کا آرڈر دے دیں گی ویسے بھی آدھی رات کو ان کے سارے نامعلوم ترد جاگڑتے ہیں نمیرہ کے صاف انکار پر دورے شہوار کا موہ بن گیا اب یہ کسی یتیم خانے کی مینیجر جیسی شکل مت بناو جاتی ہوں میں اور یاد رکھنا نیکس ٹائم میں ہر کس نہیں جاؤں گی شیر کی غار میں ہاتھ ڈالنے توبہ کو اس پر ترس آگیا اور اسے کھڑا ہوتے دے کر دورے شہوار مسکرہ دی شاپ باش میری بہن تم میر ہاؤس کا فخر ہو آنے والی نسلوں کے لیے بہادری بیبا کی حمد اور جورت کا سمبل ہو دورے شہوار نے لہک لہک کر اس کے گنگانے شروع ہی کیے تھے کن میرہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے زبردستی روکا بس بس بہن آدھی رات کو اتنے جھوٹ بولنے پر کہیں کوئی زلزلہ آنا آجائے مری میں باقی تقریر پھر کسی اور دن کر لینا تم سب لوگ انسانوں کی طرح بیٹھ کر آئیت کریمہ کا ورد کرو میں ذرا نیچے کے حالات کا جائزہ لے کر آتی ہوں اور خبردار تم میں سے کسی نے میری پھلوں کی ٹوکری پر ہاتھ ساپ کیا تیر شدہ پروگرام کے مطابق توبہ نے پہلے سن نکال کر لرستی ٹانگوں کے ساتھ دلی دل میں آل دو جلال دو پڑتی ہوئی پسٹ فلور کی سیڑھیاں اترنے لگی اور آج تو ویسے بھی داجی اور تایاپا کی غیر موجودگی میں امن شانتی کا دور دورہ تل رہا تھا اوف چلتے چلتے اس کا پاؤں سیڑھیوں میں رکھے آرائشی گملے سے ٹکرایا اور وہ لڑکڑا گی اور گریل کو پکڑ کر اس نے خود کو گرنے سے بچایا اوف یہ کمبخت درے شیوار کی انٹیریئر ڈیزائننگ اس نے غصے میں گملے کو ٹھوکر ماری جو خاصی مہنگی پڑی اس کے پیر کا ناخن ہلکا سا ٹوٹ گیا یہ تم کی آدھی رات کو گملوں اور دیواروں سے ٹکراتی پھیریو شامیر کی آواز نے گویا سور اسرافیل پھونک دیا ہو ایک آدھ میں کافی کا مک پکڑے اور دوسرے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ میں فرنچ فرائز کا پہاڑ بنائے پوکیٹن سے نکلتے ہوئے اس کی یہ حرکت ناصیب دیکھ چکا تھا بلکہ اس کے چہرے پر وہی دل جلاتی مسکراہت تھی جس سے دوبہ سخت خار کھاتی تھی خبیص ابھی تک گلوں کی طرح جاگ رہے ہو اس نے دلی دل میں شامیر کو گوزا یہ دلی دل میں کون سا اڈھائی کا پہاڑا دور آ رہی ہو وہ اس کی خاموشی پر اکتا کر بولا تمہیں کیا تکلیف ہے تکلیف مجھے نہیں تمہیں ہو رہی ہے جو اس طرح لنگڑا لنگڑا کر چل رہی ہو حال تو خیر پہلے ہی خراب تھا تمہارا اب تو چال کی بھی بری حالت ہو گئی ہے اوف کیا بنے گا تمہارا شامیر کی زبان فسلی آس تک کالا باغ ڈیم کا کچھ بنائے پاکستان میں توبہ نے کھا جانے والی نگاہوں سے اپنے تایہ ساتھ کی طرف دیکھا جس کی بولتی نگاہیں اور شرارتی لہجا اسے سلکا کر رکھ دیتا ایک تفا مجھے حکم کرو کالا باغ ڈیم کیا توبہ ڈیم بھی بنا دوں گا وہ شرارتی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا چائے کا کپ سائٹ میز پر آ کر خود مزے سے فرنچ فرائز کھانے لگا گرما گرم فرنچ فرائز پر کیچپ کے نقشوں نکار دیکھ کر توبہ کے موں میں بھی پانی آ گیا اے تائلہ ہوتی اس رسک سے موت اچھی اس نے دلی دل میں یہ مصرہ یاد کر کے اپنی حمد خود بند آئی اور موں میں آئے پانی پر با مشکل بند باندھی لیا اگرچہ یہ انتہائی مشکل کام تھا بیسے آج کے جنگل میں اکیلے تہل قدمی کا اراد ہے یا تمہارا یا اگر تم کو تو میں ساتھ دینے کو تیار ہوں شامیر کے لبوں پر بڑی جاندار مسکراہت کھیل رہی تھی جبکہ توبہ کی نظریں ہال کمرے میں لگے وال کلاک پر تھی ٹائم ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا ہی جا رہا تھا تمہاری یونٹ والے والے بلاتے کیوں نہیں ہیں تمہیں اور تو کترہ آ کر بیٹھ گئے ہو گھر میں وہ تی کے لہجے میں ابرو چڑھا کر بولی تو شامیر کے حلق سے نکلنے والا کہہ کا خاصہ بلند تھا اللہ کے فضل سے میرا ٹوائس ہی بہت مربان ہے مجھ پر سوچ رہا ہوں انچوائننگ دے کر پھر کسی بہانے آجوں واپس وہ اسے چڑھانے کو بولا پتہ نہیں کون سے پاک پوچ کے جوانوں تھے جنہیں محاذ پر جانے کا شوق ہوتا ہے ادھر ایک ہی نمون ہے ہمارے گھر میں جو ہر وقت نہیں محاذ آرہی کھولے بیٹھا رہتا ہے وہ بڑھ بڑھاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف واپس بڑی اور شامیر اس کا ارادہ بھام کر بڑی تیزی سے اس کے سامنے آن کھڑا ہوا کیا کہا تم نے اس نے لا شعوری انداز میں توبہ کا بازو پکڑا پوسٹ پٹا گئی بازو چھوڑو میرا اس کے بوکھنانے اور نظریں چھرانے پر وہ ہڑکی سی خوشکوار حیرت کا شکار ہوا میری طرف دیکھ کر بات کرو اس کے لہچے کی تپش پر ایک پل کو توبہ کا دل بھی جیسے بھنور کھا کر رہ گیا بولتی کیوں نہیں ہو آپ شامیر کے گھمگی لہچے پر توبہ کے سبی چیری کی رنگتیں ایک پل کو متغیر ہوئی ہاں بولو میں نے کونسا کرزہ لے رکھا ہے تم سے وہ جھٹکے سے اپنا بازو چھوڑا کر اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کے ضبط کا کڑا امتحان لے رہی تھی شامیر کے اندر چھن کر کے کچھ ٹوٹا کیا واقعی چلا جاؤں واپس شامیر نے سرگوشی کی میری بلا سے اس نے بیزاری سے کندے اچھکا کر گا پہلے کونسا میں نے دعوت دیکھ کر بولایا تھا اس کے ہر انداز میں اکتہ ہڑ تھی ایک وقت آئے گا کہ تم خود منتیں کیا کرو گی میری کے واپس آ جاؤ اور میں نہیں آوں گا وہ گہری نظروں سے اسے تکتا ہوا سنجیدہ ہوا اور یہ وقت انشاءاللہ کبھی نہیں آئے گا توبہ جبرن مسکرائی تو اس کے گانوں پر بڑے گہرے ڈیمپل بنے اور شامیر کو اپنا دل ان گھڑوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا وہ تیز تیز سیڑیاں چڑھ کر اوپر جا چکی تھی اور شامیر کا میز پر رکھا کافی کا کپ تھنڈا ہو کر بدزائقہ ہو چکا تھا سرد موسم کی شدت سے زیادہ اس دن کی تلخی نے شہرزاد کو تھکا دیا تھا اسے لگ رہا تھا جیسے آنے والے لمحوں کا خوف کسی زہریلے سامب کی صورت میں کنڈلی مار کر اس کے کمرے میں آن بیٹھا ہو رمیسہ کے کارنامے کے اثرات پوری سہگل فیملی کو بھگتنے تھے اس کے اندر حبس اور گھوٹن کا احساس ایک دمی بڑھ گیا تھا اس نے بیختیار اٹھ کر کھڑکیوں کے بلائنڈز ہٹا کر شیشہ پیچھے کر دیا تھا باہر ہلکی ہلکی کنمن کے ساتھ موسم سرما کی تھنڈی یا خواہوں نے اس کا استقبال کیا وہ کچھ دیر آسمان کی تاریکیوں میں اپنی قسمت کے روشن ستارے کو کھوچنے کے بعد تھکھار کر اپنے بیٹھ پر بیٹھ گی اور اس کے گراؤن سے ٹیک لگا لی سائیڈ میز پر رکھا آئی پیڈ اٹھا کر اس نے اپنی پیس بوک آئی ڈی آن کی اور رومی سہکل کے نام سے بنے پیچ کو سرچ کیا جو تھوڑی سی تلاش کے بعد اسے مل گیا تھا اس پر رومی کی پوسٹ کردہ خرافات جون کی تون موجود تھی جس کے لیے وہ دل ہی دل میں ٹھیروں دعائیں کر چکی تھی کہ کاش رومی خود اسے ڈیڈیٹ کر دے چند کھینٹوں میں اس پیچ پر ہزاروں کی تعداد میں لائکس اور بے شمار پذول کمرز کی بھرمار تھی ہم بھی بیمار ذہنیت کے لوگ ہیں جن چیزوں کو اخلاقیات کے دائرے سے باہر دیکھتے ہیں اس پر غیر اخلاقی کمرز کرنا بھی اپنا قومی پریزہ سمجھتے ہیں شہزات نے بیزاری سے وہ پیچ بند کر کے اپنی پروفائل اوپن کر لی اجانک اس کی نظر اپنی پرینڈ لسٹ پر پڑی اس لسٹ میں ہمزاد کا نام دے کر اور اسے شوق لگا وہ رک گئی یہ آئیڈی اس نے مری کانوننٹ کے زمانے میں بنائی تھی اور لندن جانے کے بعد بند کر دی تھی پیچ میں وہ کبھی کبار اسے اوپن کر کے سرسری نظر ڈال لیتی لیکن اس سے اچھی طرح سے یاد تھا کہ اس نے ہمزاد نام کی کسی آئیڈی کو اپنے پاس ایڈ نہیں کیا تھا اس کا مطب تھا وہ جو کوئی بھی تھا پہلے اپنے اصل نام سے اس کی پرینڈ لسٹ میں ایڈ ہوا تھا اور پھر اس نے اپنی پروفائل کا نام تبدیل کر دیا تھا اس نے جلدی سے اس کی بالچیک کی وہ کبھی کبھا سوشل ایشوز اور ملکی حالات پر انتہائی دلچسپ سٹیٹس لگاتا تھا اور اس کے پاس تقریبا سات سال پہلے ایڈ ہوا تھا اسی پرینڈ لسٹ میں اس کے سکول کے زمانے کے کیف کلاس فیلوس موجود تھے جن کے نام اس کے ذہن سے نکل چکے تھے لیکن کسی کسی کی شکل تھوڑی بہت یاد تھی کیا یہ لوگ جانتے ہیں کہ ہمزاد نام کے پیچھے کون ہے اس کے ذہن کی سلیٹ پر ایک سوال اپرا یقیناً جانتے ہوں گے اس سوچ نے اس کے اندر دوانائی کا ایک جہان بھر دیا اس نے کچھ سوچ کر اپنی مری کانویٹ کے زمانے کی فرینڈ رتابہ کا نمبر ملایا جس سے اس کی کسی زمانے میں اچھی فرینڈشپ تھی اور لندن جانے کے بعد بھی کچھ عرصہ سوشل میڈیا پر رابطہ رہا اور پھر دونوں اپنی اپنی دنیاوں میں مگن ہو گئیں شیری تم زندہ ہو ابھی دوسری طرف رودابہ اس کی آواز سن کر خوشکوار حیرت کا شکار ہوئی زندہ ہوں تو ہی بات کر رہی ہوں نا وہ اس کے والہانہ انداز پر مسکرائی کب آئی پاکستان اور بے وکوف لڑکی آ کر رابطہ کیوں نہیں کیا وہ اپنے ازلی بے تکلفانہ انداز میں گویا تھی ابھی آئے ہوئے ٹوٹل تین چار دن ہی ہوئے ہیں وہ چاہ کر بھی ویسی فرینکنس کا مظاہریاں نے کر پائی ریزرو تو وہ شروع سے ہی تھی لیکن اب ضرورت سے زیادہ محتاط ہو گی تھی چلو پھر کل کا لنچ میری طرف بیٹھ کر کسی دور کی یادیں تازہ کریں گے رودابہ نے پورن سے ہی اسے دعوت دی جو اس نے کچھ سوچ کر قبول کر لی دس پندرہ منٹ پرانی یادیں دہرانے کے بعد شہرزات نے اچانک وہ سوال پوچھ ہی دیا جس کے لیے اس نے اسے کال کی تھی یہ فیس بک کے میوچل فرینڈ میں ہمزاد کے نام کی آئی ٹی کس کی ہے شیطان کی وہ کھل کھلا کر ہسی مطلب وہ علچ کی آئی ڈونٹ نو یار کوئی کلاس فیلو لگتا ہے سبھی کے بارے میں جانتا ہے لیکن اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتا بہت مزے مزے کی پوسٹ لگاتا ہے اس دیے ابھی تک انفرینڈ نہیں کیا رودابہ بڑی لاپروائی سے بتا رہی تھی لیکن اس طرح اپنی شناف چھپانے کا فائدہ شہرزاد کو مایوسی ہوئی ہو سکتا ہے اس سے ہو ویسے بھی ہر کسی کو اپنی لائف اپنے طریقے سے گزارنے کہا کہے ہم کسی کو اپنے رولز اینڈ ریکولیشنز کے پابند تو نہیں کر سکتے تم بتاؤ کب پریکٹس سٹارٹ کر رہی ہو رودابہ نے اپنے مخصوص لاپروائی انداز میں بات کو چھٹکیوں میں اڑایا ہاں سوچ رہوں کہ فرم جائن کرلوں شیری نے سنجید کی سے بتایا اگر ایسا کوئی پروگرام بن رہے تو مجھے بتانا ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ ہیلپ کر سکوں رودابہ کے خلوص پر اسے کبھی شک نہیں ہوا تھا اسی وقت شہرزاد کے روم کا دروازہ ہلکا سا ناک ہوا رومیسہ تھکے تھکے سے انداز سے اندر تاخل ہوئی شور وائی نوٹ اوکے رودابہ کل ملتے پھر بات ہوگی تیک کیر بائی اس نے جلدی سے کارڈ ڈسکنیک کی کیسے آنا ہوا شہرزاد نے دانستہ سپارٹ نظروں سے رومیسہ کی طرف دیکھا تم خفاؤ مجھ سے رومی نے اپنے ہاتھوں کی امیاں چٹخاتے ہوئے پوچھا کیوں شہرزاد کا پرسکون انداز اسے مزید اس طرح آپ کا شکار کر گیا اسی بات پر جس پر مام خفاؤ ہیں وہ ہلکا سا چھچک کر بولی تمہیں پتہ ہے رومی میں کسی کی پرسنل لائف میں اس وقت تک انٹرفیر نہیں کرتی جب تک وہ چیز کم از کم میری لائف پر ایفیکٹ نہ کرے تمہاری زندگی ہے تمہیں اگر ایسی گزارنا چاہتی ہو تو ایسی ویش میں تمہیں منع نہیں کروں گی جیسے میں مام کو نہیں کرتی شہرزاد نے اس طفا کھل کر اپنی رائے کا اظہار کیا اس کا دوٹو کنداز اور سنجیدہ لہجہ رومیسہ کیلئے خاصی مایوسی کا باعث بنا تمہیں ماما کی جی پھرکتوں پر ہرٹ نہیں ہوتی کیا انہیں یہ سب سوٹ کرتا ہے انہوں نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا شہری نے ان کا دفاع کیا اس ایج میں آئے دین کے سکینڈلز اور شادیاں تمہارے نزدیک کچھ نہیں ہے وہ ہلکا سا جھنجلائی لائف پارٹنر کی ضرورت تو انسان کو ہر عمر میں رہتی اور ان کی بدقسمتی کہ ان کی پہلی اور دوسری شادی کامیاب نہیں ہو سکی دنیا میں بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو کیا اس کا یہ مطبع تھوڑی ہے کہ وہ دنیا سے کنارہ کشی کر کے ساری خوشیوں کو اپنے اوپر حرام کرنے وہ جان بوجھ کر ایسے گرپ لوگوں کا انتخاب کرتی ہیں رومی تل خلیجے میں گویا ہوئی کوئی بے وقوف انسانی جان بوجھ کر اپنے لئے کوئی برا انتخاب کر سکتا ہے اور کم از کم مام جیسی پریکٹیکل اور پروفیشنل وومن سے میں ایسی چیز کی توقع نہیں کرتی یہ الگ بات ہے کہ اس معاملی میں ان کی قسمت ان کا ساتھ نہیں دیتی شہرزاد نے اس دفعہ کھل کر کہا کہ یہ فیستے کتنے برے رہے ہیں میرے لئے وہ ان سے ہر درجہ خفا تھی انسان کے اپنے فیستے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اپنے لئے شہری نے اس کی توسیح کی مام نے اپنی چھوٹی سچی کہانیاں سنا کر تمہیں بھی اپنی طرف مائل کر لیا میں اچھی طرح جانتی انہیں دوسروں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کا فان آتا ہے وہ اب شہرزاد کی طرف سے بھی بد گمان ہوئی تم بھی مجھ سے شیئر کر سکتی یو ٹرسٹ می میں تمہیں بھی کبھی بھرا نہیں کہوں گی شہرزاد نے اسے اب نرمی سے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے وہ نرازگی سے پاؤں پٹکتی ہو اس کے کمرے سے نکل گئی لیکن شہرزاد کو اس احساس نے تمانیت بخشی تھی کہ کم از کم اس کے دل میں اس کے لئے کوئی نرم کوشہ موجود تھا وہ اب رومیسہ کو اپنے طریقے سے ہینڈل کرنے کا تحیہ کر چکی تھی ڈانسنگ فلور تیر جلدی بستی بطیوں کے حسار میں تھا انگلیش میوزی کا تیز اور بے ہنگم شور سماتوں میں پہنچ کر ینگ جنریشن کے جو شور جنون اور ولولے میں اضافہ کر رہا تھا فلور پر تھرکتی نامناسب لیباس میں موجود تڑکیاں دیکھنے والوں کے سبر کا امتحان بن رہی تھی وہاں موجود سبھی لوگوں کو اپنے اندر ایک ہی جان سا برپا ہوتا محسوس ہو رہا تھا وہ یہاں سکون کی تلاش میں آئی تھی شہرزاد کا مام کو سپورٹ کرنا اسے پوری طرح سے چھبا تھا اس کا ذاتی خیال تھا کہ اس کی بہن کو بھی اس معاملے میں اسی کا ساتھ دینا چاہیے لیکن اس کے ربئیے نے اسے نہ صرف مایوس کیا تھا بلکہ اچھا خاصا ڈپریشن میں مبتلا کر دیا تھا تب ہی وہ رات ہی اس پہر اپنی پرینٹ کنزہ کے ساتھ اس کلپ میں موجود تھی یہاں آ کر بھی وہ انتہائی ذہنی خلپشار کا شکار تھی سکین ٹائڈ جینز برپینگ شرٹ کے ساتھ اس نے ایک چھوٹا سا مپلر گلے میں لٹکا رکھا تھا اس کی آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے وہ پچھلے دو دن سے بلکل نہیں سوچ سکی تھی اور اس وقت گنزہ اسے چھوڑ کر پول انجوائیمنٹ کے موٹ میں تھی تب ہی اسے ایک کونے میں اکیلے بیٹھنا پڑا ہائے ہنی ایک چوبیس پچیس سال کا لڑکہ لڑکہ کھڑا ہوا اس کے بلکل پاس آن کھڑا ہوا اور اس کے چہرے پر گیری لٹکو چھو کر بدتمیزی سے بولا ہائے رومی نے بیزاری سے اسے دیکھا وہ یقینا نشے میں تھا آؤ چوائن کرو مجھے وہ زبردستی اس کا بازو پکڑ کر ڈانسنگ فلور پر لے جانے کی کوشش کرنے لگا مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تو پھر کیا یہاں جھک مارنے آئی ہو اس کا دنزیہ لے جا رومیسہ کو آؤٹ کر گیا اس نے کھما کر ایک تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا وہ خطرناک کے راتوں کے ساتھ رومیسہ کی طرف بڑھا لیکن اس سے پہلے ہی اس کے دو فرینڈ درمیان میں آگے روحیل اس کے ایک فرینڈ نے زبردستی اسے پکڑا اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا جسٹس محمد کے بیٹے پر اوقات کیا ہے اس کی اس کا لہجہ درشت اور چھنجلائیا ہوا تھا سارا نشہ بھی ہرن ہو گیا تھا آپ پلیس جائیں یہاں سے اس کے اسی دوست نے اٹھ جائیا لہجے میں رومیسہ سے کہا نہیں جاتی کیا کر لیں گے آپ اس نے بھی ہٹ درمی دکھائی لیکن اس وقت کنزہ کو ساری سٹریشن سمجھ میں آ چکی تھی رومیسہ کی پرینڈ کنزہ سٹیج سے وہ کھلا کر اتری اور اس کا بازو پکڑ کر خسیٹی ہوئی باہر لے آئی جانتی ہو وہ جسٹس محمود کا بیٹا ہے روحیل محمود کنزہ نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا جسٹس کا بیٹا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس ہر بےہودہ حرکت کرنے کا پرمیٹ ہو رومیسہ کی آواز کے اتا چڑھاؤ سے اس کی دماغی کھولن کا اندازہ ہو رہا تھا وہ تیز بارش میں بغیر کسی سویٹر یا کوٹ کے پارکنگ میں کھڑی تھی میں گھر جا رہی ہوں اس کا دل ایک دام میں یہاں کے ماحول سے بھی اچھاٹ ہو گیا ادھر تو گاڑی کی کیس آدھی رات کو مار دو گی کہیں پیسے بھی موسم اتنا خراب ہے کنسہ نے اسے پرنٹ سیٹ کی طرف دھکیلتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور بھر کرپتاری سے گاڑی مین روڈ پر لے آئی تیز بارش کے تسلسل میں کچھ کمی آگی تھی لیکن اب جالہ بارک کا سلسلہ بھی ساتھ شروع ہو گیا تھا رات کی تیرگی میں اس موسم میں ڈرائیو کرنا واقعی مشکل تھا لیکن کنسہ بڑی مہارت سے گاڑی چلا رہی تھی موسم سرما کی سخت اور گہر جمع دینے والی سردی کو انجوائے کرنے کے لیے چند منچلے بھی میدان میں اتر آئے اس نام آباد ایکسپریس ویپ پر من ویلنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا رات کے اس پہر ان منچلوں نے پیٹرولنگ پر موجود پولیس والوں کو ایک دامی پریشان کر دیا تھا یہ سب بڑے گھرانوں کی بگڑی ہوئی اولادیں تھیں جن کو منع کرنا بھی ایک درد سری تھی رومیسہ بیک سے لائٹر نکال سگرٹ سلگانے لگی اس کے اندر اپنی ہی سوچوں کا ایک جہنم آباد تھا جس نے اسے باہر کے موسموں سے لا تعلق کر دیا تھا اس نے ایک دم میں گاڑی کا شیشہ نیچے کی اور تھنڈی ہوا کے جھونکے کنسہ کو کپ کپی میں مبتلا ہو گئے پاگل تو نہیں ہوگی کنسہ نے اپنی سائٹ پر لگے بٹن سے گاڑی کا شیشہ فل اوپر کر کے ہیٹر جلایا مجھے سپوکیشن فیل ہو رہی ہے اس کا لیچہ تھکا 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 سا تھا کیا پرابلم ہے تمہارے ساتھ رمیسہ جو چاہتی ہو کر لیتی ہو پھر بھی ریلیکس نہیں ہوتی ہو وہ حیران ہوئی کنسہ کے ساتھ اس کی پرینٹشپ کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا اور ویسے بھی رمیسہ لونگ ٹرم ریلیشنز پر یقین نہیں رکھتی تھی وہ چیزوں کے ساتھ ساتھ بہت جد لوگوں اور رشتوں سے بیزار ہو کر انہیں چھوڑ دیتی یہ اس کی شخصیت کی سب سے بڑی خامی تھی جو چیز اسے بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی وہ کچھ ہی دن کے بعد بے قدری سے اس کے کمرے میں رول رہی ہوتی پتہ نہیں کچھ کمی ہے کچھ نہ ہونے کا احساس ہے جو مجھے کھل کر خوش ہونے نہیں دیتا اس نے پہلی دفعہ بے تکلفی سے اپنے خیالات کا اظہار کیا مثلا کنسہ نے جیسی گردن موڑ کر رمیسہ کی طرف دیکھا اسے چھٹکا لگا کیونکہ اس کی نظر رمیسہ کی سائٹ کے کھڑگی کے شیشے سے ہوتی ہوئی باہی سڑک پر جسٹس محمود کے بیٹے کی ہیوی بائک پر پڑی وہ نہ جانے کب سے ان کے تاقب میں تھا اس نے رمیسہ کو بتائے بغیر گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی وہ اسے پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی کیا کہہ رہی تھی تم کنسہ نے خود کو نارمل ظاہر کہے لیے یوں ہی پوچھا وہ بیک میرر سے روحیل کو دیکھ رہی تھی ان کو بھی مکمل خوش ہونے نہیں دیتی ان کی زندگیوں کا بھی کوئی نہ کوئی ایک کونہ تشنا رکھتی ہے تاکہ لوگ بکاریوں کی طرح سیٹ چکائے اس کے سامنے گڑ گڑاتے رہیں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اس سے مانگتے رہیں لیکن پھر بھی خواہشوں کی تکمیل کے زمزم ہر کسی کے لیے جاری نہیں ہوتے کنسہ گاڑی چلاتے بھی اس کی بھڑا سن رہی تھی روحیل محمود اپنی بائک کو دوبارہ اس کی گاڑی کے این برابر لے آیا تھا کنسہ نے کنکھیوں سے دیکھا وہ اپنی لیدر کی جیکٹ سے ایک چھوٹا اور جدید قسم کا پسٹل نکال رہا تھا اوہ مائی گاڈ یہ پاسٹر تو وہی ہے اور اس کے ہاتھ میں پسٹل ہے رمیسہ کی بھی اچانک اس پر نظر پڑی اور وہ بکلا گی ٹیک کی ٹیزی کنسہ نے ایک خبرائے ہوئے لیچے میں اسے تسلی دینا چاہی گاڑی روکو روحیل بلند آواز میں چیخا وہ اپنا پسٹل والا ہاتھ وزا میں لہرارہ تھا کنسہ نے ایک دم خوبزدہ ہو کر بریک لگائی اور روحیل جو اچانک اپنی بائک ان کے سامنے لے آیا تھا تیز بارش اور فسلن زدہ سڑک پر اس کی بائک آؤٹ آف کنٹرول ہو کر ان کی گاڑی سے ٹکرائی اور وہ اچھل کر بری طرح سڑک پر جا گیا بارش سے زیادہ تیز اس کے سر سے نکلنے والا خون کا فوارہ تھا اس کا سر بہت بری طرح زمین سے ٹکرائیا تھا اور کچھ دیر تڑپنے کے بعد اس کا جسم بلکل ساکیت ہو گیا اس کی ہیوی بائک بھی دور جا گری تھی کنسہ اور امیسہ کے مو سے بے ساختہ چیخ نکلی اور ان کی بدقسمتی تھی کہ پولیس کی پیٹرولنگ پر موجود گاڑی لنک روڈ سے اچانک ہی مین روڈ پر آننک لی اور انہوں نے روحیل محمود کو اپنی آنکھوں سے ان کی گاڑی سے ٹکرا کر بہت بری طرح سڑک پر گرتے دیکھا تھا دو پولیس آفیسر جلدی سے گاڑی سے اترے اور بڑی سر سے روحیل کی طرف پہنچے کنسہ اور امیسہ بھی گاڑی سے باہر نکل چکی تھی تھنڈا یا خموسم ان کی رگوں میں خون جمع رہا تھا لیکن وہ خوف سے تھر تھر کام پری تھی I think he is no more پولیس آفیسر کے مو سے نکلنے والے اس فکرے کو سن کر ان دونوں کو لگا جیسے مارکلا کی ساری پہاڑیاں ان کے وجود سے ٹکرا کر ان کے پرخچے اڑا گئیوں اور وہ دونوں مو پر ہاتھ رکھے سخت زدمے سے روحیل کی تیز بارش میں زمین پر پڑی ڈیڈ باڈی کو دیکھ رہی تھی وہ ان کے پیچھے تھا اور موت اس کے تاقب میں تھی اور جیت اجل ہی کی ہوئی تھی مری کے باتوں کے ساتھ وضعوں میں رکس کرنے والے اولے اب روحی کے گالوں کی صورت میں ہر چیز پر سفید چادر بچھا رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے پورے شہر نیچ جاندی کا لباس سے بھی تن کر لیا ہو سڑکوں امارتوں درختوں اور ہر چیز پر برپ بھی برپ تھی میر ہاؤس کا پچھلا دروازہ کھلا اور برساتیاں پہنے وہ تینوں لڑکیاں اپنے مشن کی تکمیل کے لیے باہی نکلی موسم کی شدت بھی ان کے آہنی راتوں میں کوئی درار نہیں ڈال سکی وہ زمین پر بچھے برف کے پش پر اتیاد سے چل رہی تھی دورے شیوار کے ہاتھ میں چھاتا جھب کے توبہ نے ہاتھ میں ایک ٹوچ اٹھا رکھی تھی اور نمیرہ کے پاس ایک شاپر تھا جس میں اس مشن کی تکمیل کا سامان موجود تھا ان تینوں نے پڑی اتیاد سے محمد حادی کے گھر کی چھوٹی سی دیوار پھلانگی وہ تینوں اب اس گھر میں موجود تھی چلدی کرو سردی کی شدت سے توبہ کے دانت پچھ رہی تھی اب کیا اڑنا شروع کر دیں دورے شیوار جھنجلا کی بوکو مر جلدی لوک لگاؤ توبہ نے غصے سے دورے شیوار کی طرف دیکھا جو بڑی اتیاد سے محمد حادی کے گھر کے داخلی دروازے کی کنڈی چڑھا رہی تھی اور منصوبے کے تحت اب اسے باہر اپنا لوک لگانا تھا حادی کے گھر میں داخل ہونے کا واحد یہی دروازہ تھا جس پر لگا بھاری بھر کم کفل اب گھر میں موجود مکینوں کو اندر قید کر چکا تھا پوسٹر نکالو دورے شیوار نے مشن کی کمانڈ سنبھالتے ہوئے اگلا آرڈر جاری کیا توبہ نے شاپر سے ایک درمیانی سائز کا پوسٹر نکالا اور دروازے پر جسمہ کر دیا جس پر بڑے بڑے حروب میں گوانتا نامو بے لکھا تھا نمیرہ باہر کے گیٹ پر لگے تالے میں ایل فی ڈال کر آو جلدی سے دورے شیوار نے سرگوشی میں اگلا حکم جاری کیا یار سنو فالنگ بہت زیادہ ہے ہادی کے برامتے میں کھڑی نمیرہ چھچک کر بولی بے فکر ہو یہ بھاری بھاری بھر کم جسم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہم لوگ اپنا کام کر چکے ہیں توبہ نے غصے سے کہا پکواس مت کرو جاتی ہوں تم دونوں سب سے اوکہ کام مجھے دیتی ہو رات کے اندھیرے میں بھاری کے فرش پر اتیاد سے قدم رکھتی ہوئی نمیرہ بڑی مشکل سے ہادی کے گیٹ تک مہنچی اور اندر کی طرف لگے تالے میں الفی ڈال کر جیسی پلٹی اس کا پاؤں پھستہ اور وہ بڑی سرچ لون کے نچلے حصے میں جا گری دورے شیوار اور توبہ نے اپنے حلق سے نکلنے والے کہکوں کو بامشکل لبوں پر ہاتھ رکھ کر اندر ہی دبایا ہائے منحوسو تم لوگوں کی انتقامی کاروائیاں مروائیں گی مجھے وہ زمین پر لیٹی دہائیاں دے رہی تھی ہمت کرو ورنہ برف کے گبر میں دفن ہو جاؤ گی توبہ اور دورے شیوار نے بامشکل اسے اٹھایا اور کمرے تک پہنچا کر ان کی اپنی حالت پوری ہوگی لیکن وہ منظر یاد کرتے ہیں ان دونوں کے موہ سے دوبارہ ہسی کا فوارہ پھوٹ پڑا جو نمیرہ کو سخت ناگوار گزرا اللہ کرے تم دونوں کی دار میں در دو آتشتان کے این سامنے بیٹھی نمیرہ بلان دواس میں انہیں بددوائیں دے رہی تھی ایک تو اتنی بڑی لاش کو ہم اتنی مشکل سے کسیٹ کر کمرے تک لائیاں اوپر سے تم ہمیں ہی بددوائیں دے رہی ہو توبہ نے اپنے بازو دباتے ہوئے اپنی کسن کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا جو دو کمبل لیے ابھی تک کام پری تھی ہاں تو تم دونوں کے ان تکام کی چھلستی بھٹی کو تھنڈا کرنے کے لیے کون ساتھ دیتا ہے تمہارا نمیرہ غصے سے بولی چلو اس خوشی میں یہ گرمہ گرم چاہے پیو دورے شیوار نے الیکٹرک کیٹل سے بنائی چائے کا بھاپ اڑا تکہ پس کے سامنے رکھا میں ساتھ تین بوائل انڈے بھی کھاؤں گی نمیرہ کی اگلی فرمائش پر دورے شیوار کا دماغ کھوما میں نے کون سے ملکیاں پال رکھی ہیں کمرے میں پھر تڑک کر بولی تھوڑا انتظار کر لو تو ریسلٹ آنے والا ہے بہت انڈے مل جائیں گے فریمیں توبہ نے چائے کی بلند آواز میں چسکی لی دوبارہ چائے پیتے ہوئے کہ شوں کی آواز نکالی تو گلہ دبا دوں گی تمہارا دورے شیوار جھنجلا کر توبہ کی طرف پڑھ دی گلہ تو تمہارا صبح وہ ہیرو دبائے گا جب گوانتا نامو بے جیل جیل کا دروازہ توڑ کر باہر نکلے گا توبہ نے مسکرا کر یاد دلائیا ہاں تو پنگا کس سے لیا تھا اس نے دورے شیوار اب چائے میں رض بھی گو بھی گو کر مزے سے کھا رہی تھی گونتا نامو بے دنیا کی خطرناک جیل توبہ یاد کر کے بلند آواز میں ہسی ایسے انتقامی منصوبے تمہارے ذہن میں خود سے آ جاتے ہیں یا کوئی سپیشل آن لائن کورس کی ہے تم نے نمیرہ نے اپنی کونی پر لگی رگڑ پر کریم لگاتے ہوئے یوں ہی پوچھا اس سے پہلے کہ دورے شیوار اس کی بات کا کوئی تیکھا سا جواب دیتی اس کے کمرے کا دروازہ ناک ہوا تینوں کی روپ بناوگی پول کلاک کی گھڑی رات کے ڈھائی بجاری تھی کون دورے شیوار نے انہیں چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے نین بھری آواز نکالی ارسل نمیرہ کے بڑے بھائی کی سنجیتہ آواز سن کر تینوں نے سکون کا سانس دیا توبہ اے درائی دیا آپ کب ہے اسلام آباد سے دورے شیوار نے مو بناتے ہوئے دروازہ کھولا اندر داخل ہوتے ہی وہ سامنے کا منظر دیکھ کر حیران ہوا نمیرہ کارپٹ پر کمبل اڑے نیم دراز تھی اور اس کے ساتھ فلور کشن پر طوبہ بھرا جمان تھی شام میں ہی آ گیا تھا یہ بتاؤ میری یو ایس پی تھی تمہارے پاس ارسل قیدیعظم یونیورسٹی سے فیزک میں ایم ایس کر رہا تھا ازادہ دن نور محل میں وہاچ بھائی اور پارہ بھابی کے ساتھ ہی رہتا تھا دوستانہ مزاج کا حامل ارسل اپنی بہن نمیرہ کے برقس بہت نرم فطرت کا حامل تھا ہاں ہاں میرے ہی پاس ہے لیکن آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہم لوگ جاگ رہے ہیں دورے شیوار ہیران ہوئی تم لوگوں کی کمرے سے آنے والی آوازیں سن کر اندازہ ہو گیا تھا ساری فوجیں ہیڈ کوارٹر میں اکٹھی ہیں ارسل نے دورے شیوار کے روم کو ہیڈ کوارٹر کا نام دے رکھا تھا کیونکہ شرارتوں کے سارے منصوبیں یہیں بیٹھ کر بنتے تھے آ جائیں آپ پی چائے پییں گے نمیرہ نے کونی کے بھال اٹھتے بھی اپنے بھائی کو دعوت دی نہیں تم لوگ انجوائے کرو مجھے اپنی ایک اسائیمنٹ مکمل کرنی ہے دورے شیوار کہاں ہے میری یو ایس بی ارسل کو یاد آیا کہ وہ کس کام سے آیا تھا اس کے لیے تمہیں میرو بھائیا سے کونٹیکٹ کرنا ہوگا کیونکہ انہی کے لیپ ٹاپ میں لگی ہوئی ہے دورے شیوار نے مسکرا کر بتایا او نو لیپ ٹاپ تو لے گیا وہ کھاریاں ارسل ہلکا سا مایوس ہوا کھاریاں کیا مطلب ابھی دو ڈھائی گھنٹے پہلے تو نیچے ملاقات ہوئی ہے ان کی توبہ سے کیوں توبہ دورے شیوار کے ایک دم پوچھنے پر وہ ہلکا سا گڑ بڑھا گی ہاں ہاں بالکل توبہ نے چھٹس بات میں سر ہلائیا آئی ٹوٹو میرے ساتھ بھی اس کی دو گھنٹے پہلے ہی بات ہوئی تھی اور تب وہ مری سے نکل رہا تھا ارسل نے ان کی معلومات میں اضافہ کیا لیکن اس طرح اچانک کیوں انہیں تو سنڈے کو جانا تھا دورے شیوار پریشان ہوئی اور جسے ارسل میں پکر مند ہونا چاہیے تھا وہ مزے سے بیٹھی ڈرائی فروٹس کھا رہی تھی میں کیا کہہ سکتا ہوں مجھے کچھ نہیں بتایا اس نے ارسل نے اپنا دامن بچایا یہ کیسے ممکن ہے آپ کو نہ بتایا دورے شیوار کو بالکل یقین نہیں آیا کیونکہ وہ جانتی تھی شامیر اور ارسل ایج فیلوز ہونے کے ساتھ ساتھ بیسٹ فرنڈز بھی تھے اور ایک دوسرے کے گہرے رازدان بھی بھئی میں اس کا پرسنل اسسٹنٹ تھوڑا ہوں توبہ سے پوچھو شاید اسے کچھ بتایا ہوں ارسل کے شرارتی انداز پر توبہ بکھلا کہ اس کے ہاتھ میں پکڑی چلغوثوں کی پلیٹ چھوٹ کر نیچے کارپیٹ پر جا کے دی ارسل اور دورے شیوار کے ساتھ ساتھ نمیرہ نے بھی چونک کر اس کی طرف دیکھا جس کے چیرے پر ایسے ہوایاں اڑی تھیں جیسے وہ چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہو مری میں محمد حادی کی صوب کا آغاز بڑے ہنگامہ خیز انداز سے ہوا تھا ملازم گل خان نے انہیں بتایا کہ باہر کا دروازہ کسی نے لوگ کر رکھا ایک کچن کی کھڑکی کی سلاکھ توڑ کر گل خان باہی نکلا تو ایک موٹا تازہ دالہ اس کا مو چڑا رہا تھا اور جب اس نے گھر کے گیٹ کو کھول کر باہی جانا چاہا تو معلوم ہوا کہ پہلے سے اندر لگے لوگ کے ساتھ بھی کوئی کارستانی ہو چکی ہے اس پر پانی موسم میں دو دو تالوں کو توڑنا اور پھر گیٹ کی کنڈی ہی اکھڑ گئی تھی گل خان بڑی مشکل سے کسی بندے کو ٹھونٹ کر لائیا تھا جس نے گیٹ کی کنڈی کو دوبارہ اس کی استیحالت میں جوڑا تھا دوسرا گل خان رات کو گیزر جلانا بھی بھول گیا تھا اور اس سارے چکر میں دن کے بارہ بچ چکے تھے اور اس وقت توفیر جانا خود اپنے پیروں پر کلھاری ماننے کے مترادر تھا کیونکہ ڈی ایپ او کے وزٹ کی اطلاع انہیں آ چکی تھی تو مانو یا نہ مانو ساری بےہود کی اسی دورے شیوار گینگ کیے محمد حادی نے غصے میں بالکل درست اندازہ لگایا ظاہر ہے اور کون کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ یہ حرکت ساتھ کمبل میں بکل مارے دونوں پاؤں سوفے پر رکھے بیٹھا ہاتھوں کو رگڑ کر سردی کی شدت کو کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا خان خواہ آفی سے بھی چھوٹی کرنا پڑ گی امنڈی کو اس ڈی ایف او کی جھار سننا پڑے کی مفت میں حادی بیزارگی سے گویا ہوا ویسے بڑے کوئی شیطانی دماغیں ان لڑکیوں کے ساتھ نے مسکراتے ویسے گرما گرم چائے کپ میں انڈے لی یہ تو کھلی گنڈا گھردی ہے حادی کا جیرہ غصے کی زیادتی سے سرخ ہوا گنڈا گیری نہیں دادا گیری ساتھ نے ہس کر لکمہ دیا ان کو ذرا بھی کسی کا خوب نہیں حادی نے غصے میں گرما گرم چائے کا کپ مو سے لگایا ویسے گھر کو نام بہت مزے کا دی ہے گوانتہ ناموں بے ساتھ کو ایک دھمی یاد کر کے ہسی آگی میں آج ہی میرہا کی مدی کو جا کر بتا کر آتا ہوں ان کے گھر کی عورتوں کی کارستانیاں حادی کا بلڈ پریشر ایک تفعہ پھر ہائی ہوا لی ویٹی آر خامحہ سے بات پڑ جائے گی ساتھ نے بکلا کر اس کی شکل دیکھی وہ واقعی سنجیدہ تھا اگر اس سلسلے کو یہی نہ روگا گیا تو ان کی بےہودگیوں کا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا حادی نے ناشتے کی ٹرے کو اپنی طرف کیا اس سارے ہنگامے میں صبح کا ناشتہ بھی حاصل لیٹ ہو گیا تھا دونٹ وری میں ارسل سے بات کروں گا اس سے اچھی گپ شپ ہے میری ساتھ نے اسے تسلی دی اب یہ ارسل صاحب کو انہیں حادی نے بیزاری سے ٹوست پر جیم لگایا میر حاکی ملی کا نوازہ اور میر محتشم کا بھانچہ اسی گھر میں رہتا ہے اور اکثر باک پر اس کے ساتھ گپ شپ رہتی ہے میری اس نے تفصیل سے جواد دیا ضرور بات کرنا برنا میں زیادہ دیر تک لحاظ نہیں کروں گا حادی کا حصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا اچھا چھوڑو ذرا ٹی وی سکرین پر دیکھو آلیا آنٹی کتنی گریس پل لگ رہی ہیں ساتھ کے ہلکے پھل کے انداز پر اس نے ٹی وی پر نظریں دنائیں اور اپنی پیرنٹس کو سامنے دے کر اس کا سارا اشتیال اور غصہ جھاگ بان کر فضاؤں میں تحریر ہو گیا بیرسٹر آلیا قریشی گریہ کلر کے سوٹ کے ساتھ نیوی بلو شالب میں ڈائس پر کھڑی انتہائی ڈیسنٹ لگ رہی تھی اس داماباد قریسنٹ لائنز کلب میں سیمینار کی پوٹیج چل رہی تھی آلیا قریشی کے بعد کیمرہ عبداللہ قریشی صاحب کو بھی خطاب کرتے ہوئے دکھا رہا تھا سٹیج کے بیک کراؤنٹ میں لگے بینر پر آج کے سیمینار کا ٹاپک تحریر تھا رول آف یو تین ایر ایڈکیشن آف کرپشن سیمینار کے اختتام کے بعد بی بے شمار ٹی وی کیمرو کی روشنیوں نے ان دونوں میاں بی بی کو اپنے حسار میں لے رکھا تھا وہ دونوں ہی بڑی متاثر کن شخصیت کے حامل تھے آلیا قریشی خود دو بیرسٹر تھیں اور ان کے شوہر قومی اتصاب بیورو میں ڈائریکٹر جنرل کے اہم عوضے پر فائز تھے اور دونوں ہی کے انسانی حقوقی تنظیموں کے ساتھ کام کر چکے تھے کیمرو ببداللہ قریشی کو فوکس کیے ہوئے تھا سیاہ سوٹ میں ان کی کنپٹی سے چھانکتی سفیتی ان کے وقار میں کئی گناہ اضافہ کر رہی تھی ان کی گفتگو کا انداز اور لہجہ متاثر کن تھا اور ان کے دلائل میں بہتے دریا کسی روانی ہوتی تھی ان کی بڑی وجہ ان کا بسی مطالعہ اور متاثر کون اکیٹمیک ریکارڈ تھا حادی نے جلدی سے ٹی وی کے آواز کا والیم بڑھایا اپنے پیرنٹ کو ہمیشہ ایک ساتھ دیکھنا اس کو بڑی فطری سی خوشی کا احساس بخشتا تھا میم اینٹی کرپشن ڈے پر کیا آپ ہمارے ناظرین کو سادہ اور آسانی رفاظ میں بتائیں گی کہ اصل میں کرپشن ہے کیا ایک نیوز چینل کے رپورٹر کے سوال پر میسیز آزیہ قریشی کے ہونٹوں پر بڑی دھیمی سی مسکراہہ ٹوبری ایک موظف معاشرے میں رہتے ہوئے آپ کا ہر وہ عمل جو قانونی غی اخلاقی معاشرتی سماجی اور مذہبی حدود سے تجاوز کرچہ کرپشن کے زمرے میں آتا ہے وہ اپنے مخصوص دھیمی لہجے میں گویا ہوئیں ہم اپنی سوسائٹی سے آخر کیسے کرپشن کا خاتمہ کر سکتے ہیں دیکھیں کرپشن کا خاتمہ کسی ٹارگٹ سے نہیں بلکہ ایک مسلسل عمل سے ہونا چاہیے عبداللہ قریشی کا انداز خاصا باروب تھا شاید اس کی وجہ وہ پوسٹی جس پر وہ کافی عرصے سے توینات تھے وہ کیسے آپ اس پر روشنی ڈالنا پسند کریں گے کرپشن کبھی بھی چند سیاستانوں یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے کرپ لوگوں کو جیل کی سلاحوں میں ڈالنے سے ختم نہیں ہوگی اس کے لئے ہمیں اپنی اخلاق کی اقدار کو فروغ دینا ہوگا معاشرتی تفریق کو ختم کرنا ہوگا اور لاؤ اینڈ آرڈر کی صورتحال کو سب کے لئے یقصہ کرنا ہوگا اس سوال کا جواب پیرسٹر آلیہ قریشی کی طرف سے بڑے تحمل اور مطانت پھرے انداز میں آیا تھا یہ بات تو تہہ کہ آنٹی آلیہ جہاں بھیوں پورے ماحول پر چھا جاتی ہیں ساتھ نے کھلے دل سے انہیں سراتے وی ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی کی آواز کم کی ماشاءاللہ بہت کمپوسٹ اور سٹرونگ نروز کی حامل ہیں تمہاری مدل یہ اپنی پروفیشنل لائف میں جتنی کمپوسٹ اور سٹرونگ کی حامل نظر آتی ہیں اپنی پرسنل لائف میں اتنی ایموشنل ہے حادی نے ہس کر تو سیکھی لیکن صرف تمہارے معاملے میں ہاں میرے معاملے میں تو بہت پوزیزیب ہیں وہ بڑے دل سے مسکرائیا تمہیں پتہ ہیں میں پری میچور بیبی تھا اور ایک ماں مجھے نرسری میں رکھنا پڑا اور وہ ایک مہینہ ماما نے پروپر کھانا نہیں کھایا تھا اور میری بیدائش میری سگی پھپو کے ہاتھوں میں ہوئی تھی جو بہترین گائنکولیجز تھیں لیکن جب تک میری کنڈیشن سٹیبل نہیں ہوئی ماما روزانہ پھپو سے لڑتی تھی کہ تم نے میرا کیس خراب کر دیا حادی نے ماضی کے چند چیزوں کو تم نے دنیا میں ساتھ نے مسکراتے ہوئے ٹوست پر جیم لگایا ماما نے میرے ایک ایک دن کی تصویروں کا ایک پورا ریکارڈ مرتب کا رکھا ہے حادی کی بات پر وہ خوشکوار حیرت کا شکار ہوا اسی وقت حادی کے سیل فون کی گھنٹی بجی دوسری طرف مناحیر تھی اس کی پھپوزاد کزن ہاں بھی مننوں پہنچ گئی ہو گھر حادی نے اس کی کالر ٹین کرتے ہوئے اس سے چھیڑا ساتھ نے چونکر اس کی طرف دیکھا وہ بہت کم لوگوں کے ساتھ اتنی بے تکلفی سے بات کرتا تھا جی جنام میں تو پہنچ گئی ہوں تم اپنی خیر مناؤ مناحیر کھل کھلا کر ہنسی کیا مطلب وہ اس کی شرارت بھری ہنسی پر علچا آلیا مومانی کا موٹ سخت آف ہے پتہ ہے نا آج بیڈنگ اینیورسری ہے مامو مومانی کی مناحیر کی بات پر وہ ہلکا سا بکھلایا او مائے گاڈ میرے تو زین سی نکل گیا تھا ابھی پہنچتا ہوں میں گھر تم ماں کو ذرا ریلیکس کرو میں تو کرلوں گی لیکن تم ان کے لئے گفت لینا مت بھولنا اس کی اگلی بات پر وہ ہلکا سا پریشان ہوا تمہیں پتہ ہے نا مجھے لیڈی شاپنگ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں گھر پہنچ کر میں تمہیں بیل دوں گا فوراں باہر نکل آنا سپر مارکیٹ سے کچھ لے آئیں گے اس نے جلدی جلدی پلان بنایا اوکے جلدی پہنچو میں نے کیک پیک کر لیا ہے مناہر نے مسکراتے ہوئے کال بند کی کیا ہوا ساتھ نے پریشانی سے پوچھا یار ماما پاپا کی بیٹنگ انیورسری تھی اور میرے ذہن سے ہی نکل گیا اب بھی منو نہ بتاتی تو ماں تو مجھے سچ مجھ قتل کر دیتی منو یہ کون ہے پہلی دفعہ سنائیں یہ نام ساتھ نے حیران کیسی دریابت کیا میری قویت والی پھپو کی بیٹی ایک نامکس میں ماسترز کر رہی اور بچمن سے ہمارے ہی گھر میں رہ رہی تھی لیکن اب کچھ عرصے سے ہوسٹل شیفٹ ہو کیا لیکن آنا جانا لگا رہتا ہے حادی کی اطلاع پر وہ بڑے مائنی خیز انداز میں مسکر آیا خاصی فرینکنس لگتی ہے تمہارے ساتھ اس نے شرارت سے آنکھیں گھومائی کوئی چکر وکر تو نہیں گدے رضائی بہن ہے میری حادی نے اس کے سر پر بم پھوڑا رضائی بہن وہ کیسے میری پیدائش پر ماما بہت بیمار ہوگی تھی اور باہر کا دودھ سوٹ نہیں کر رہا تھا مجھے تو میری پھپو نے پورے دو ماہ اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی پیٹ کروایا تھا اپنا حادی نے اس پار ذرا تفصیل سے بتایا اوہ سوری یاد ساتھ ایک دم شرمیندہ ہوا اب تم بیٹھ کر شرمیندہ ہوتے رو مجھے فوراں نکلنے ہیں ورنہ ماما کا پارا ہائی پارا مہنگائی کی طرح بڑھتا جائے گا وہ تیزی سے سیڑیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں پہنچا اس کے کمرے کی کھڑکی کا پردہ ہٹا ہوا تھا اور دوسری طرف دورے شیوار کے کمرے کی کھڑکی بھی کھلی ہوئی تھی ساؤنڈ سسٹم پر بلند آواز میں پھر وہ ہی منہوز گانہ گونج رہا تھا جس سے حادی کو چڑ ہو گئی تھی کھوڑے جیسی چال ہاتھی جیسی تم اوز ساون راچا کہاں سے آئے تم مجھے روم تبدیل کر لینا چاہئے اس نے بیزاری سے کھڑکی بند کرتے ہوئے دلی دل میں سوچا اور واپسی پر اس پر عمل درامت کرنے کا بھی تہیا کر لیا کیونکہ دورے شیوار کے کمرے کی کھڑکی سے اسے بہت سے انکہی کہانیوں کی سرگوشیں آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور وہ ایسی کسی داستان کا مرکزی کردار نہیں بننا چاہتا تھا محسوس ہو رہا محسوس ہو رہا